یہ مان کے چلو گی تمہاری جیب میں اسکورپیوں کی چابی ہے اب یہ آپ بولیں گے تو دیس کی سیوا کیسے ہوگی ہر ایک میں بڑھتی ہو جاتے ہیں دوڑ کلیر کرتے ہیں فیجیکل پاس کرتے ہیں اس کے بجے راج کیا ہے سوشل میڈیا کے اندر اکثر ہمیں پوسٹ پڑھنے کو ملتی ہے کہ ویرو فوجی اکیڈمی کے آج اتنے بچے فلاں بڑھتے میں بڑھتی ہو گئے اور آج فلاں بڑھتی کے اندر اتنے بچے بڑھتی ہو گئے ملہ ہر بڑھتی کے اندر ویرو فوجی اکیڈمی سے جو نکلے ہوئے بچے ہیں وہ ہمیسا باجی مارتے ہیں تو یوٹیوب کے اوپر ویرو فوجی کے نام سے پرشید وریندر جی ہمارے ساتھ ہیں جو آپ کا یہ جو ہر بڑھتی میں آپ کے بچے جو باجی مارتے ہیں ہر ایک میں بڑھتی ہو جاتے ہیں دوڑ کلیر کرتے ہیں فیجیکل پاس کرتے ہیں اس کے بجے راج کیا ہے راج یہ ہے کہ ایک تو یہاں کا سسٹم یہ ہے کہ ایڈمیسن کے وقت ہی بچے کو بتا دیا جاتا ہے کہ ایک تو تین مہینے تک کوئی چھٹی نہیں ملے گی بیچ میں کوئی بھرتی آ جاتی ہے ایکجام آ جاتی ہے تو چھٹی ملے گی دوسرا رات کو دس بجے بعد فون پر بات کرتے ہوئے مل گیا تو صبح اڑتے ہی لیٹرنگ باتروم ساپ کرواؤں گا یہ ڈنکی کی چوٹ پر کہتے ہیں تیسرا ہے کہ دس سے پندرے دن کچھ نہیں بولتے نیا نیا بچہ آتا ہے گھر سے ہیں تو اس کا فیجیکل پتہ نہیں ہوتا لیکن جب اس کا فیجیکل پتہ لگ جاتا ہے تو پھر لٹھ اور گالی دونوں پڑتے ہیں چوتھا کام یہ ہے کہ ڈائٹ میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ان کی جو ڈائٹ ہے وہ ایک دم بڑیا رہتی ہے تو ڈائٹ رہتی ہے پلس آپ نے رگڑا پٹی دیکھی ہے اس میں گراؤنڈ میں ہم چھوڑتے نہیں بلکل بھی صوبہ اور سام دونوں ٹائم کوئی ایکچویل میں دکھت ہو جاتی ہے تو بچے کو ریشٹ دیا جاتا ہے پانچوہ یہ ہے کہ ان کا کونفیڈنس لیول ہائی کرنا پڑتا ہے وہ چاہیں گالیوں کے مددن سے کریں ان کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے کہ درد ہو رہا ہے تو درد کی ایسی کی تیسی یا درد کا ڈوٹ 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 تو ان کو اپنے آپ وہ بیلڈ اپ ہوتی ہے اینرڈی کا ہاں یہ میں کر سکتا ہوں کوئی بچہ تھوڑا بھی ڈی موٹیویٹ تو اس کو جو سے دیلانا پڑتا ہے بتانا پڑتا ہے کہ بھرتی میں ایک دوسرا بھرتی میں جا کے اگر گراؤنڈ پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں کسی کا چہرہ دیکھ کے یہ مائن نہیں کرنا کی ہو سکتا ہے اس کا چار بیس آ رہا ہوں بچے اتنے کئی نالائک آتے ہیں جو دوسروں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں ان سے کئی بچوں کیا تو تیرا ٹائم کیتنا رہا بھائی میرا ٹائم تو چار بیس ہے اب سکل دیکھ کے اس کی پھٹکی تو دوڑ کے سکرے گا تو اس کو بتایا جاتا ہے سکل پہ کبھی مت جاؤ خود پہ بسواز رکھو کہ ہاں میرا اتنا ٹائمنگ ہے تو ہے ایک چیز ہو رہا ہے بیرو ہم نے ابھی دیکھا کہ آپ جو فیجیکل کروا رہے تھے ایکسرسائز بچوں کی تو آپ تو بہت جبردس رگڑائی کرا رہے تھے تو یہ کیا ایمانویہ نہیں ہے بچوں کے اوپر اتنا کروڑتا نہیں ہے اب یہ آپ بولیں گے تو دیش کی سیوا کیسے ہوگی ایمانویہ تو وہ جو ٹریننگ میں ہوتا ہے وہ بھی ہے وہاں تو گروپ میں سوٹ پڑتے ہیں پیروں کے بیچ میں منڈی لگا کے پھر سپیڑ پڑتے ہیں یہاں اتنا نہیں ہوتا ہے ان کی رگڑا پٹی جو چلتی آپ نے دیکھا ہوگا ایک بھی بچہ یہاں پہ اداس ہے دکھی ہے کوئی رو رہا تھا ہے کچھ ایسا ملہب آپ کونفیڈنٹ ہوگی آپ کے بچے جب فوج میں جائیں گے تو وہ کہیں جنگل میں جائیں پاہڑ میں جائیں ملہب کہیں بھی کبرائیں گے نہیں میرا بچہ وہاں پہ جو گروپ ہوتا ہے اس میں لیڈر رہتا ہے کوارٹر ماسٹر ہو گیا تو انہی کو مین بڑھایا جاتا ہے اور وہاں سے جو استاد ہے ان کے کول آتے ہیں تو مجھے خود پراؤڈ ہوتا ہے آج اتنے سارے بچے ہیں بولتا ہے کہ ہڈیاں میری ہے ایک حال آپ کی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت بورے طریقے سے مارا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نورملی چلتا ہے اب آئے پی سپیسلی بات کر رہے ہیں اہمانوے گی کہ میں پیر رکھ رہا تھا ان کے پیٹ پہ تو اس سے یہ ہے کہ پوری انرجی سٹیور کر کے بچہ اپنے پیٹ پہ لے کے آتا ہے ساری طاقت پیٹ پہ لے کے آتا ہے اور پیٹ سب سے مجبوط ہوتا ہے تو پیٹ پہ پہ رکھتے ہیں تو وہ انرجی کھٹا کرنا سیکھتا ہے اور یہی چیز جب چوتھے چکر میں ان کو چاہیے کہ سارا سب کچھ کھو چکا ہے اب کیا کریں تو وہ جو پاور ہے ان کی وہ وہاں پہ کام میں آتی ہے اس لیے ایسا کیا جاتا ہے ابھی ایکسرسائز کے آخر میں آپ ان کو سارے گاما وہ سکھا رہے تھے تو یہ کیا ساتھ میں میوجی کی ٹرننگ میں چل ہوئے یہ آپ ایسے دیکھئے جیسے سنگر ہیں تو وہ بولتے ہیں اب ان کا ختم ہی نہیں ہوتا رہے جلوٹا جی کو دیکھئے آپ کو ہوتا ہے کبھی رہے اب ان کا سب سے بڑا راج یہ ہے کہ وہ آئسکرین وغیرہ ایسی چیزیں نہیں کھاتے دوسرا صبح اڑتے ہی جیسے ساؤت کے ایرو ایکسرسائز کرتے ہیں ویسے یہ سارے جو سنگر ہیں وہ سا سارے تو اس سے جو سانس کا جو اپنا جو سسٹم ہے وہ مجبوط ہوتا ہے اور ان کو دوڑنے میں بہت پاور ملتی ہے اسٹیبنہ بڑھتی ہے بلکل اسٹیبنہ بڑھتا ہے اور ساری چیزیں اس لیے کرواتے ہیں کیونکہ مجھے خود ویسواس ہے کہ جو میں ان کو کھلاتا ہوں چاہے پانچ پرکار کی دال ہو سپتہ میں انڈے ہو مٹن ہو چکن ہو پنیر ہو کھی رو تو مجھے اپنی ڈائٹ پہ بروسہ ہے اور یہ کھاتے ہیں تو ان پہ بروسہ ہے اس لیے میں ایسا کر سکتا ہوں نہیں آپ کسی عام لڑکے کو کروا کے دیکھئے دو دن میں بھاگ جائے گا مطلعہ آپ کے جو لڑکے اتنے بڑھتی ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کا راج ہے کہ یہ جو کڑی محنت آپ کراتے ہیں کڑی محنت اچھی ڈائٹ اور دماغ سے ایک دم سٹرونگ گھر کی کوئی ٹینسن نہیں لینی جو ہو رہا ہے جو چل رہا ہے اس کو چلنے دو اپنے کو فوکس اپنے کریئر پہ کرنا ہے کوئی ریلیشن میں سادھی ہے تو گولی مارو سادھی کی کل کو جوب نہیں لگی تو پڑوشی بھی یہی کہے گا وہ پھلانے کا بچہ گھر پہ بیٹھا ہے اس کو سادھی میں بھیج دو تو وہ چیزیں ان کو بتائی جاتی ہے تو ان کے دماغ میں آتا ہے کہ واقعی میں چیز یہی ہے آج موٹر سائیکلز لینے کی حمت نہیں ہے گھر والوں نے دلوادی وہ لے کے برباد مت دو اس سے اچھا ہے فوج میں لگو لگتا ہی ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی بلٹ نکلواؤ گاؤں میں پورے روتبے سے گھومو باپو کو بھی پراؤڈ ہوگا کہ میرا فوجی کا باپو تو یہ چیزیں ایسی چیزیں ان کو اتنے موٹیویٹ کرتی ہے ایک سب سے زیادہ بڑی بات ہے وہ تمہیں ہمیزہ ایک بچے کو کہتا ہوں گراؤنڈ پہ کہ یہ مان کے چلو گی تمہاری جیب میں اسکورپیو کی چابی ہے اور اسکورپیو سوروم میں کھڑی ہیں ایسے پوری زندگی ختم ہو جائے گی کبھی گاڑی نہیں لے پاؤ گے لیکن ایک جو بیسی ہے اس سے مان سممان بھی بڑھے گا اور اسکورپیو پہ اگر فوجی بھی لکھوا رکھا ہے تو یہ کونفیڈنس والی باتیں ہیں یہ ان کو موٹیویٹ کرتی ہے مضبور کرتی ہے دوڑنے کے لیے دوسرا یہ ہے ان کو ایک چیز اچھے سے سمجھا دیتا ہوں یا تو بیٹا تین مہینے مہنت کر لو یا دوڑ میں نہیں آئے تو ایک سال کی پوری ٹھوپ جائے گی اگلے سال پھر تم رگڑا پٹی کرو گے بارہ مہینے آج تم چاہتے ہو کہ میں بزنس کرلوں تو یہ بزنس جو ہے تیس سال بعد میں بھی کر سکتے ہو بیرو ایک بات اور دکھی کہ میں نے یہاں کئی بچوں کو ایسا کو دیکھا ہے کہ جب وہ ڈیفنس اکیڈیو میں جاتے ہیں وہاں پہ ان کو خوب مہنت کرائی جاتی ہے تو کئیوں کے جسے گھٹنے خراب ہو گئے پیر خراب ہو گئے تو کیا یہ خطرہ نہیں ہے تو اس میں کیا ہے کہ بچے کی مینڈ ڈیفن ڈائٹ پہ کرتا ہے اب آپ دو تین ہزار روپے کے لالج میں پانچ ہزار روپے ڈیفنس میں جو لے رہے وہاں آپ جا رہے ہو بچہ صوبے دال روٹی دال ہے کی نہیں بھروسہ نہیں اس میں دونوں ٹائم کا دودھ بند ہے کےلے بند ہے چنے بند ہے سویا بین بند ہے انڈے مٹن چکن تو دور کی بات ہے بھولی جاؤ اور وہ نہیں کھاتے کھیر پنیر یہ بھی بھول جاؤ تو جب ڈائٹ نہیں مل رہی ہے تو گھٹنے جواب نہیں دیں گی تو اور کیا ہوگا ملعب ڈائٹ میں کیلشیم چھئے ڈائٹ میں کیلشیم بھی چھئے پروٹین بھی چھئے جتنے اپنی سریر کو انرجی کی آوشکتا ہے وہ ایک میں نے پورا ویڈیو بنا کے لگا رکھا ہے ڈائٹ کا وہ آپ لیجئے میں گارنٹی لیتا ہوں اگر بچے کے درد ہو جائے تو تو یہ چیزیں ہیں جو بچوں کو مضبوط کرتی ہے اور اس بار آپ نے جمیر میں دیکھا ہوگا ایکسیلینٹ اور سوپر ایکسیلینٹ بچوں نے بھاری ہے لیکن وہ تیر مہینے اگر بچہ رہے گے کنٹینیو مہنت کرتا ہے تو ایسا پوسیبل ہے پندرے دن بیس دن والے بھی بچے آتے ہیں کس طرح سے ویروف ہو جی اپنے ان ابھیارتیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں کس طرح سے انہیں مہنت کرواتے ہیں اور کیا کیا ایکسرسائز کرواتے ہیں اس کی جلک اس ویڈیو کے اندر آپ آگے دیکھئے کس طرح سے اندر کس طرح سے اندر کس طرح سے اندر کس طرح سے اندر گردن پیچھے گردن پیچھے گردن پیچھے